اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سبھی لوگ آئے ہوں آپ سبھی لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدلہ جی ہم بھی بلکل ٹھیک ہے لیکن کافی دنوں سے آئی نو میں ولوگ نہیں اپلوڈ کر رہی تھی اور یہ اس دن کا ولوگ ہے جیسے میں نے پاکستان آنا تھا اسے دو تین دن کا ہے لیکن آج میں ایک ہی ولوگ میں آپ لوگ کو نا تقریباً چار پائیں دن کا ولوگ دکھوں گی جس میں آج میں پاکستان بھی چلی جاؤں گی اور جو کچھ ریکارڈ کیا تھا میں شارٹ میں بلکل یعنی کہ پانچ دن کا ولوگ اور تقریباً سولہ منٹ کا ولوگ امیجن کر سکتے ہیں یعنی کہ دن کا ایک دو تین منٹ کا میں نے اس طرح سے ولوگ شوٹ کیا زیادہ لمبا شوٹ نہیں کیا تو خیر ابھی جو ہے نا میں آپ لوگ سے شیئر کرتی ہوں اپنا جو شاپنگ کی تھی اور پاکستان سارا اور جو نیکسٹ ولوگ ہوگا نا وہ بھی ون ویک کا ہوگا ہے مطلب سب کچھ اس کے اندر ہی ہوگا اور یہاں پہ پاکستان جانے سے پہلے میں نے ڈائیٹ سٹارٹ کر دی تھی کیونکہ بندہ جب پاکستان جانے تو سمارٹ ہو کے جائے یہ کیا کہ یار اتنا ہیلدی ہو کے جائے تو میں تقریباً جانے سے ایک ہفتہ پہلے ہی سٹارٹ کر دی تھی اور یہاں پہ جو میرا پیرٹ ہے جو میرا موس فیوریٹ ہے میرے ساتھ بیٹھ کے ہمیشہ بریک فاسٹ کرتا ہے اور گل کب یہی ٹائم ہوتا ہے اس کو پڑھا بھی رہی ہوتی ہوں اسے کہا بھی رہی ہوتی ہوں اور جو چیز ہم کر رہے ہوتے ہیں نا سیم بچے بھی بھوئی کر رہے ہوتے ہیں پورا دن کبھی سر پہ بیٹھے گا کبھی کندے پہ بیٹھے گا تو ایسی میرے ساتھ رہتا ہے چلے خیر اس کو چھوڑنے اور چلتے ہیں ہم لوگ شاپنگ کی طرف یہ نا اپنے شوز خراب کرے گا پانی میں لے کے جا کے آج جو گل گاڑی میں بیٹھو ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں کچھ اور شاپنگ کرنے کے لیے کچھ ہزبن کی رہتی ہے کچھ میری رہتی ہے اور بس چلیں ابھی ہم لوگ آگئے ہیں خمسہ اور یہاں سے کچھ شاپنگ کریں گے گل جو ہے نا بابا کی فنگر خود پکڑتا ہے ہاں ایسی سکھائیں گے اس کو ہم لوگ خمسہ میں آگئے ہیں یہاں سے کچھ انہوں نے چیزیں لینی ہے لیٹھ سی کونسی چیز بائے کرتے ہیں ایک تو دروازوں والے جو ہے نا وہ بڑے اچھے یہاں سے مل جاتی ہیں وہ لیتے ہیں یہ بڑے مزے کی چیز ہوتی ہے پانی پھینکو اور پھر شیشہ ساف کرنے کے لیے جاتے ہیں یہاں سے میں نے اپنے ڈیکوریشن پیچ لیے تھے اور مجھے یہ والا بخواد پسند آیا تھا ہلیک میرا ٹوریا تھا یہاں پہ سارے بچوں کے ٹوائس پڑے ہوں گے یہ کیا تھا بیٹا یہ ہی جگہ میں بھی تھی گاڑی چلانے کی ہے یہاں پہ بہنے بہت پیارے پیارے گیجٹس پڑے ہوتے ہیں اگر کسی نے بھائی کرنے ہو تو میں ایک حال میں خمسہ بیسٹ ہے یہ والا ہے یہ والا ہے یہ والا ہے ہزبنڈ کا اس پہ دل آ رہا ہے مجھے یہ اچھا کہہ رہے ہیں اور یہ درمیانہ ہے یہاں سے یہ مجھے لیکن ہے ہاں یہ ہل جائے گا یہ دیکھیں یہ اچھی کوالیٹیک ہے یہ موڑنے والا بھی نہیں ہے یہ لے لے کتے پیچھ لیں گے خمسہ سے ہم لوگوں نے اپنی شاپنگ کر لیا گل بیٹا گاری میں آکے بیٹھو چلو اندر بیٹھو اور ہم لوگوں نے اپنی شاپنگ بھی کر لیا ابھی ہم لوگوں نے کچھ شاپنگ کر لیا اور اب ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپ کی یہاں سے نکل کے لیڈیز مارکیٹ جائیں گے ہم لوگ لیڈیز مارکیٹ پہنچ گے اور بس یہاں سے ابھی ہم لوگ کا نیکسٹ ٹاپ ہے ہم لوگ لیڈیز مارکیٹ پہنچ گے کیا ہوئے ہم لوگ ان کی لیڈیز مارکیٹ میں آگئے ہیں ابایا مارکیٹ میں ابایا دیکھتے ہیں میں لاس ٹرم یہ ابایا چھوڑ کے گئی تھی مجھے ابایا بہت پسند آیا تھا لیکن ہزبن نے کہا تھا نہیں دو ابایا لے لی ہیں کافی ہیں تو فائنلی اس پر جو خواہش تھی وہ کمپلیٹ ہو رہی ہے یہ والا بایا بھی جو ہے میں بائیک کرنے لگی ہوں ابایا کتنا پیارا ہے اس کا کلر کتنا پیارا ہے پہن کس ایکل یہ ساری ابایا شاپ ہے یہاں سے ہم لوگوں نے پسند کیا یہ والا بایا جو ہے اپنے سسٹر کے لیے رہی تھی مجھے بہت پسند آیا تھا مجھے بھی اچھا لگیا لیکن یہ ون فیفٹی ویال کا بایا بہت پیار ہے یہ اس نے پینا ہوئے کچھ اس طرح کا لیکن بہت پیار ہے اس کی لکھ اچھی آئی ہے پرسنلی بہت اچھا لگ ہے ہم لوگ نے اپنا فاہم لے لیا روکے اور اب ہزبنڈ گئے ہوئے ہیں گل کے نپل جانا فیٹر کے وہ خیراب ہو گئے ہیں تو دیکھنے گئے ہیں میں تو فل تھک گئی ہوں ابایا لینے میں سب گھر جاتے ہیں فاہم کھاتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو اپنے ابایا رکھاؤں گی ایک لینے گئی تھی دو لے آئی ہوں کیونکہ ایک سسٹر کا لینا تھا تو وہ اس کو لیتے لیتے مجھے اپنا بھی پسند آئے گا تو سیم دو آبایا ہو گئے میرے اور ایک جو ہے میں نے الگ سے یلو کلر کیلئے وہ گھر جائے کے آپ کو دوبارہ سے دکھا لیتی ہوں ہم نے یہ والا آبایا لے کر آئے تھے یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا ابھی تک اس کا ٹیگ لگا ہوئے اور یہ یلو کلر میں پتہ نہیں مسترڈ کلر ہے اس طرح کا کلر اتنا فیوریٹ ہے کہ میری بیٹ چیٹ کا بھی کلر سے میرا یہ والا میرا سوفی کا کلر میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں من سے یہ دیکھیں میرا سوفی کا کلر بھی سیم رہتا ہے تو پتہ نہیں کیوں اس چیز سے مجھے بڑا ہی پیار ہے تو یہ والا جو ہے آبایا یہ کا آگیا آبایا ہمیں مل گیا تھا دو سو بیس ریال کا اور یہ چیک کریں میں نے دو آبایا لیا ہے ایک آبایا جو ہے وہ ون فیفٹی ریال کا لیکن انہوں نے ایک بٹن بعد میں آپ کو لگوانے ہوتی ہے جب بھی آپ آبایا لیتے ہو تو ان کو ہم نے بولا تھا کہ ایک آبایا کا بٹن جہاں پہ لگانا سب مطلب دور دور کر کے لگانا تاکہ آبایا کھلتا نہیں ہے درمیان میں سے نظر نہیں ہے اس نے کہا کہ ایک دور لگا دیا ایک قریب لگا دیا اور اگلا بھی قریب لگا دیا جس وجہ سے آبایا بن نہیں ہو تو یہ میں خود افسیٹ کر لوں گی چھوٹی سی چیز ہے تو یہ بڑا آرٹیکل مزے کا تھا ایک یہ ہو گیا یہ ون فیفٹی کے ہم نے دو لیے ہیں ایک یہ اور ایک دو پڑے آبایا یہ ہزبنڈ کا بریک پسٹ جا رہا ہے یہ ہزبنڈ ریڈی ہو کے جا رہے ہیں اور یہ ہاتھ میں کیا جا رہے ہیں انڈے یہ ہمارے دیسی انڈے تھے جو بچ گئے ہیں اتنا وہ دیتی ہیں نا تین ہے مطلب دو ہے اور انڈے ہی انڈے ہے یہاں پہ یہ بھی انکوازز لے کے جا رہے ہیں پہلے ایک راؤنڈ لگا کے آئیں گے تو یہ بھی لے کے جا یہ بڑا پریک فاست مزبن آفیس جا رہے ہیں یہ پیچھے شیٹ پہ کیا کیا آپ نے یہ شیٹ پہ کیا کیا سر تو آپ نے مرگ پہ پھینک ہے میں نے آپ پہ پھینک گیا ہے موبائل ہے آپ کے پاس اچھا ٹھیک ہے اور مرگیاں بھی فائنلی آ جا رہے ہیں جانے تک خوش کو جائیں گے ایک گھنٹہ لگے گا آپ کو اوکی اللہ حافظ فیر وان اللہ مرگیوں کو لے کے کیسے جائیں گے اچھا پیچھے رکھ سیں گے اوکی اللہ حافظ آئے ہیں نیسٹو میں شاپنگ کرنے آج ویڈیو نہیں بنا سکی تو یہاں پہ میں نے اپنے بہنوئی کے لیے گفت لینا تھا تو مجھے ان میں سے بیگ جو ہے یہ والا پسند آیا یہ والا پسند آیا اور کیونکہ آفیس جاتے ہیں یہ والا میں نے لے لیا اور کچھ چوکلیٹس اور اس طرح کی چیزیں ابھی میں نے بائی کر لیا کچھ لینا ہے ہزبن اپنا بیگ دیکھ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے ساتھ جاتے ہوئے بیگ ان کو چاہیے ہزبن کو تو یہ ہے کہ نہیں یہ نہیں لینا چاہیے لیکن مجھے یہ لینا چاہیے نہیں دیکھنا آپ چیک کرنا بہت پیار ہے آپ کا بہت پیار ہے ہلکا ہے ویڈ زیادہ چاہیے گا ایک یہ چھا لگ رہا تھا اچھا وانسو نے ایک یہ چھا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ والا کلر چیک کریں یہ والا کلر چیک کریں یہ پیارا ہے نا لائٹ سا یہ بلیکی اپنی گریس ہے گندہ وہ جل دیو گا ہلکا سا مٹی لگے گی نا یہ کلر زیادہ چھا لگ رہا تھا جو میں نے آپ کو پہلے سجسٹ کیا کہنے تو یہ والا لیں یہ زیادہ چھا لگ رہا اور شوپنگ کر گے ہم لوگ اتنا تھا گیا تھے اور ویسے بھی آج کل ہم لوگ نے کچن جو اپنا کلوز کر دیا تھا جانے سے تقریباً چھ سا دن پہلے اور باہر کا کھانا ہی کھانا سٹارٹ کر دیا تھا تو بس جی یہاں پہ جو ہے بھائی مدستر جو ہمارے ساتھ رہا کرتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ تو وہ آئے ہوئے تھے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہم لوگ نے اپنا لاسٹ کھانا جو انا وہ کوک اپ میں کھایا انجوائے کیا گل اپنا کھیل تا رہا اور اس کے بعد ہم لوگ گھر چلے گئے اٹھائیس ہو گئے اور ہمارا یہاں پہ کام کیا چل رہا ہے رات کے ایک ہاں اٹھائیس یہ والی گھری سے ہی چل رہی ہے یہ والی آپ کی اور ہمارے کام جائے کریں ہم نے میں نے صبح جانے پاکستان اور اس کی ہم لوگ جو ہے نا ووچ وغیرہ ساری صحیح کرنے میں لگے ہیں یہ میری جو اپنی کلیکشن پڑھی ہوئی ہے ساری ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے یہ بھی میری ہے ہزبنٹ کی ہے ہزبنٹ ایک نہیں لیا ہمیں ووچ کا اتنا زیادہ شوق ہے نا بس ابھی ہم لوگ اس کو صحیح کرتے ہیں انہوں نے اپنی صحیح کر لیا میں اپنی صحیح کرتی ہوں پہن کے پھر ابھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہیں اور یہ وہ دن دا جیزن میری فلائٹ اور ہزبنٹ نے سارے پیرٹس وغیرہ جو ہے نا وہ جا کے دے آنے تھے کسی شاپ میں اور یہاں پہ ہوتا ہے کہ شاپ پہ آپ کے پاس پیرٹ لے لیتے ہیں اور بولتے ہیں ون منت کا ففٹی ریال لیں گے تو ففٹی ریال لے کے وہ ون منت جو ہے نا اپنے پاس رکھ لیتے ہیں اسی طرح ہمارے پاس جتنے پیرٹ تھے جتنے برڈ سے جو بھی چیزیں تھیں ہم لوگوں نے پھر وہاں شاپ پہ رکھوا دی تھیں اور تقریبا ہمارا ٹو ہنڈرڈ ریال بنا تھا اور ون منت ان ٹین ڈیز کے لئے انہوں نے رکھ لیا تھا پھر یہاں پہ جلدی جلدی سے ہزبنٹ کے بھی پریس کروں کیونکہ جزن میری فلائٹ ہے اسے اکلے دن ہزبنٹ کی فلائٹ ہے تو ان کی بھی میں جا تیاری کر کے جانی تھی سارا گھر سمیٹ کے جانا تھا تو یہاں پہ جو ہے نا الحمدللہ میں نے اپنا سارا کام ٹائم سے کر لیا تھا ایک بیگ یہ ریڈی کر دیا ہے سارا گھر کا حال خراب ہو گیا ہے ایک بیگ یہ ریڈی کر دیا ہے یہ ہزبنٹ کے بیگ ریڈی ہو رہے ہیں اور بس ہماری ساری تقریبا تقریبا تیاریاں کمپلیٹ ہیں یہ میرا چھوٹا ہنڈ کیری ہے اور لاسٹ ہنڈ کیری جو ہے نا دو ہنڈ کیری ہم لوگ لے کے جا سکتے تو یہ دوسرا ریڈی کر رہے اور سار رہنا اپنا کام کریں گل کیا پھینک رہے ہو بیٹا سارا گھر ساف کر کے پھر نکلیں گے تو پھر حال اپنا تیاری کرتے ہیں ریڈی ہوتے ہیں اور لاسٹ ہنڈ بیگ ریڈی کرتے ہیں بھائی بھائی جی آج ہم بک جا رہے ہیں پاکستان دودو ہم ماما نیچے گاڑی میں جا کے دودو دیتی ہے چلو آجا گل کے کارٹون بند کرتے ہیں بیگ سارے ہزبن لے گئے چیزیں ہمیشہ ہم نے ٹرانسور کر دی ہیں اور بس کچھ بیگ لے گئے کچھ بیگ رہتے ہیں تو بس ابھی ہم لوگ کرتے ہیں سوچی واقع جا کے ریڈی ہوں گے ہمارا سفر سٹارٹ ہو گئے لیکن نیازی صاحب ابھی ہم ان کی وجہ لگا رہے ہیں ہم کام چیک کرنے اتنا لیٹ بھی کوئی ہوتا ہے صرف بچوکہ جہاد آگے ہیں وہ انہوں نے روک لینا تھا انہوں نے کہا تھا آپ کا کفیل تو آپ کو جانے نہیں دی رہا تو آپ نکلی جا رہی ہیں ہم نکلی جا رہی ہیں ہاں تو یہ ہمارے کفیل ہیں جیسے کمپنی ان کی کفیل ہے یہ ہمارے کفیل ہیں ہزبنڈ کے آفیس کے پاس پہنچ گئے ہیں گل جار اپنے بابا کے ساتھ جلدی آ جانا نہیں تو میں آ جاؤں گی ہاں میں آگوں گی تھوڑی دیر تک آتی ہوں تھوڑی دیر تک آتی ہوں ہزبنڈ کے آفیس کی طرف کیونکہ ہزبنڈ نے بولا تھا آو میں تمہیں اپنا آفیس دکھاتا ہوں آفیس اور جہاں پہ انہوں نے کام کیا ہے تو بس ابھی وہی دیکھنے کے لیے میں جا رہی ہوں ہزبنڈ کی ساری سائٹ ابھی میں اندر سے گم کے ہوں لیکن اندر بہت ساری انجینئر بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے سوچا بھئی پاپیس ہی چلتے ہیں بس دیکھ کے آگئی ہوں اچھا کام چل رہے ہیں اندر اور اس میں آکے اب گاڑی میں بیٹھ جاتی ہیں اور ہم آکے کا سفر سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ لیں گے اپنا فیوریٹ ہم لوگ آرڈ کر رہے ہیں یہ والا کرنچی مارک بتاتا سا یہ کامیت یہ کامیت یہ بھائیو تنین کرنچی سپائیسی چکن یہاں سجل تو پیشید ہے نہیں لا ہزاں گیتا ہے شکل اے کودو والا یہ تو پھینک دیتے ہیں ابھی تک پڑھا ہوئے گاڑی میں یہ دیکھ کے مانگوایا ہے کرنچی بفلو مانگوایا ہے دیکھتے ہیں اس کا ٹیسٹ کیسے ہے ہمارا آرڈ آگیا ہے ایک ہم لوگ نے پانی مانگوا لیا تھا کیونکہ نیائی سب کوک نہیں پیتے سعودیہ میں آپ کو سب سے ادھا حرفی نظر آئے گا اور کودو نظر آئے گا یہ دو برانچ سب سے ادھا نظر آتی ہیں وہ تو نورمل ہے وہ تو پاکستان میں سعودیہ میں حرفی اور کودو زیادہ نظر آئے گی آپ کو دیکھائیں لوگ تو دیکھائیں اس کی یہ اس کی دیکھانے دینا یہ اس کی اندر سے لوگ ہے بہت یمی لگ رہا ہے اپنا دیکھاؤں گی میں اپنا دیکھاؤں گی نہیں اپنا دیکھاؤں گی میرا جائرمان ان کو بولا ہے کہ آپ دیکھاؤں گی میرا ہاتھ میں کیمرا ہوگا لیکن نہیں ان سے تو صبر ہی نہیں ہو رہا چلے اپنا میل انجوئے کرتے ہیں اور پھر ملتے ہیں آگے جا کے پہلے ہم لوگ ائرپورٹ پہنچ گئے ہیں اور ہم لوگ کا یہ لگی جائے میرے دو بیگ ہیں پہلے مجھے چھوڑیں گے ہیں پاسپورٹ میرے پاس ہے چلے سرے تو پہلے میں جاؤں گی اور پھر ہزمان چلو 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 گاڑی بھی ناک ہو گئی ہے چلو گا چلتے ہیں اپنا سامان چلو 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 hani اپنا سامان اپا کر رہے ہیں گولل انفینٹ سے اب باہر آگیا ہے تو اس کا بھی ٹونٹی کیجئی ہو گئی یا مامی ہاں چلتے ہیں ادھر ہی چلتے ہیں ساا ہماری سامان اپا کر رہتے ہیں موسیقی طرح ہماری فلائٹ ساڑھے نو بزے کی ہوتی ہیں مامی بزے پہنچتے ہیں میسر ہو ناکہ ساڑھے نہیں دو ہی مس ہوئی ہیں کیتنے ہوئے ہیں ایک امی کی ویٹیورک ہماری ہوئی ہے ساڑھے 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 پہنچ گئے ہیں اور ہم لوگ یہ فلائٹ ہے وہ تقریبہ اپساڑے نو بجے ہے نو دس پہ ہم لوگ پہنچ گئے ہیں انشاءاللہ ساڑھے تین بجے ہم لوگ پہنچ گئے ہیں پاکستان لاہور میں یہاں پہ رش بڑا ہے فلائن آس کا کافی سارا رش ہے تو ہم لوگ نہیں جا رہے ہیں میکہ کم ہو جا پھر جاتے ہیں ہم نے جانا ہے ٹرمینل ٹری پہ اور ویٹ کر رہے ہیں ہمارے پاسپورٹ اور بورڈنگ پاس لے کے کھڑا ہوئے ہیں کہ جائیں یہ لوگ کارنومیڈا سیٹ لیا آپ نے فائنلی ہم لوگ جا رہے ہیں اور انشاءاللہ انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ایک مینے بعد ہوگی ایک مینے بعد ملاقات ہوگی اس کو ایک نیند آئی ہوئی ہے اور اوپر سے بچے بچے اس کی جان ہے کہ کسی کے ساتھ کلا پاکستان میں بڑے ملیں گے تمہیں ماشاءاللہ چلے مناحل جیادہ یاد آئے گی کہ گل میری تو چھوڑ دے مناحل یا گل اگر یاد ہے تو دون ہوئے گا اگر آئے تو دون ہوئے گا مجھے لگا شاید مناحل سے زیادہ گل زیادہ جیادہ ہے گل زیادہ ہے یہ سب سے مسکیل ٹائم ہوتا ہے سامنے ہسپنڈ کھڑے گا جب بھی میں اندار انٹر ہوتی ایک دفعہ پیچھے موڑ کے دیکھتے ہیں اور 30 سیکنڈ کے لئے رکھ کے ان کو دیکھتے ہیں کہ یار پھر ان کو چھوڑ کے جارے کیونکہ ان کی اتنی بری عادت ہوگی مطلب اتنی عادت ہوگی کہ اگر وہ نہیں ہوتے تو پھر ہوتا ہے کہ میرے کام کون کرے گا میرے ساتھ یہ ہیلپ کون کرے گا کیونکہ وہ ماشاءاللہ سے اتنے کوئی کہنا کہ ہر کام میں آپ کی مدد کرواتے ہیں کچھ بھی ہونا تو ان کا ساتھ مجھے لازمی چاہیے ہوتے ہیں ان کو میں اکثر کہتی ہوں کہ جیسے نہ آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے تو مجھے ایسا لگتا ہے میرا کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا یا کچھ میں کار ہی نہیں سکتی ایسا مجھے فیل ہوتا ہے وہ آپ کی ایک موٹیویشن ہوتی ہے وہ میرے ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ اپنی فلائٹ میں بیٹھ گئے تھے ہزمن کلویلا کہہ دیا تھا اور گل جانس بار بہت ایکسائٹیٹ تھا انفرنٹ سے نکل آیا تھا اس کی اپنی ایک پرپر سیٹ تھی اور وہ پورے رستے میں ماشاءاللہ سے سو کے اس کو میں نے سلائے ہی نہیں تھا دن کو مطلب میرے بیٹی کی روٹین ہے کہ وہ بارہ بجے اٹھتے ہیں تو آج میں نے اس کو نہیں سلائے تھا میں نے کہا بیٹا ساڑھے نو بجے ہم لوگ کی فلائٹ ہے تو تم نے سونا نہیں ہے رات کو ہی تم کو سلاؤں گی تو بس جیسے پھر رات ہوئی تو میرے بیٹے کو ایسی نیند آئی کہ ابھی فلائٹ اڑی ہے میرا بیٹا جو ہے اور یہ پاہر سے لاہور کا ویو تھا بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور پتہ نہیں کیوں میں جب بھی پلائٹ میں بیٹھتی ہوں تو مجھے تھوڑا بہت ڈر لگتا ہے کہ اب بھی شاید پہنچوں گی یا نہیں پہنچوں گی آپ کے ساتھ ہوتا ہے تو ضرور پتہ نا مجھے ایسا لگتا ہے میں نہیں پہنچوں گی خیر وہ سامنے جو لیڈی ہے انہوں نے میرا سیم یلو گلر کا بایا پہنا تھا جو میں نے پرچیز کیا تھا تو ان کو کافی اچھا لگا تھا تو میں نے کہایا چلو کچھ چیز جو ہے آپ کسی کو پہنے دیکھنے تو آپ کو تسلی ہو جاتی ہے اور فائنلی فائنلی ہم لوگ یہاں پہ لینڈ کر گئے تھے اور گلہمیت اتنا زیادہ خوش تھا کیونکہ یہ میری بہن کی جو بیٹی ہے وہ آئی تھی اس کو رسیف کرنے بھائی آئے تھے بہنیں آئی تھی سب لوگ رسیف کرنے آئے تھے تو کافی اچھا لگا تھا اور یہ ٹائم جو ہے بہت پریشیس ہوتا ہے اتنی مل کے خوشی ہوتی ہے اور یہ خوشی میرے کہا چار پانچ دن میں ختم ہو جاتی ہے پھر بندے کو ہوتا ہے کہ اپنا گھر جانا ہے اس طرح سے لیکن یہاں پہ مجھے جتنی خوشی گھر آکی ملتی ہے مجھے کہیں پہ بھی نہیں ملتی کیونکہ گھر آکے بچوں کو ہینڈ آور کرتو امی ابو کے اور یہ وہ اور خود اپنا سکون سے سونا ہوتا ہے خیر ابھی آج کا ولوگ اتنا ہی تھا آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا آج کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک کر دینا کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کرنا اور میرے جتنے بھی سعودی ارابیہ میں ڈریسز دیورن ڈیور کرنے سب کے اوپر آفر لگی اور اتنی سپیشل آفر لگی ہے کہ آپ مجھے میسیج کریں میں آپ کو ساری آفر ڈیٹیل میں سمجھاؤں گی اور یہاں پہ یہ میرے بہنوئی ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ اپنے گھر میں جا رہے ہیں تو بس جی اسی چھوٹے سے منی سے ولوگ کے ساتھ اجازت دیں نیسٹ جو ولوگ ہوگا وہ انشاءاللہ جو ہے نا مطلب ابو سین ملنے سے سٹارٹ ہوکے ون ویک کا عید بھی اس میں گزرے گی اور اس میں شاپنگ ایچ انڈ ایوری تین اسی کے اندر ہوگا تو خیر فیلحال جو ہے نا اتنا ہی تھا انشاءاللہ پھر ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ